السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج مریم نواز صاحبہ نے لاہور کی جی سی یونیورسٹی میں طلبہ کے ساتھ خطاب کرنا تھا جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسغر زیدی کی جانب سے پانچ اکتوبر کو مریم نواز صاحبہ کو یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرنے کی دعوت دی گئی تھی اور آج دن گیارہ بجے انہوں نے جی سی یونیورسٹی پہنچ کر طلبہ سے خطاب کرنا تھا لیکن آج وہ جی سی یونیورسٹی نہیں پہنچی اور انہوں نے طلبہ سے خطاب نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف آراء کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں بھی لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں کیونکہ سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اسی یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کیا گیا تھا اور جی سی یونیورسٹی کی جانب سے جو موضوع مریم نواز صاحبہ کو خطاب کے لیے جس پر دعوت دی گئی تھی وہ علامہ اقبال کا ایک شیر تھا اور اسی کے اوپر انہوں نے طلبہ سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا لیکن ان کی جانب سے یونیورسٹی سے خطاب نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گزشتہ سال جب عمران خان کی جانب سے جی سی یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کیا گیا تھا تو مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اس پر کڑی تنقید کی گئی تھی اور اس حوالے سے ان کے بڑے سخت ٹویٹس بھی سامنے آئے تھے اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ پروفیسر ڈاکٹر اسغر زیدی کو بطور وائس چانسلر جی سی یونیورسٹی عہدے سے ہٹایا جائے لیکن پروفیسر صاحب اپنے اس عہدے پر موجود رہے ان کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ آئیں اور یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کریں اس حوالے سے مختلف جو طلبہ ہے ان کی جانب سے بھی اپنی عراء کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہیں لیکن دوسری جانب مریم نواز صاحبہ کے جی سی یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب نہ کرنے کو انتہائی منفی اس کو تاثر کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے عوام کا سامنا کرنے میں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور میں ورکرز کنونشن منعقد کرنے کا ایک سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا لیکن دو یا تین ورکر کنونشن منعقد کیا گیا لیکن اس میں ورکرز کی جانب سے عدم دلچسپی کی بنیاد پر مسلم لیگ نون نے ورکر کنونشن منعقد کرنے کا یہ سلسلہ بھی منسوخ کر دیا اس کے علاوہ پنجاب میں جلسے کرنے کا ایک آغاز کی سلسلے کا آغاز کیا گیا لیکن چند جلسوں کے بعد وہ سلسلہ بھی اب اس کو بھی ترک کر دیا گیا ہے اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو عوام کا سامنا کرنے کی شدید مشکلات کا سامنا ہے اور مسلم لیگ نون کے قائدین پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ ان کا جو ایک آمنہ سامنا ہے وہ کم سے کم ہو لیکن دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کا سامنا کیے بغیر وہ جو اپنا بیانی ہے وہ بھی عوام تک نہیں پہنچا سکتے اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز بھی ان کے ورکر کنونشر میں شرکت نہیں کر رہے جس کی وجہ سے یقیناً پارٹی کی مشکلات میں شدید اضافہ ہو چکا ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اگر یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جاتا تو یقیناً اس سے شاید پاکستان مسلم لیگ نون بہتر طریقے سے جو طلبہ ہیں نوجوان نسل ہے اس تک اپنے خیالات پہنچا سکتی تھی لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو مستقبل کا لائے عمل ہے وہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے لیکن سابق وزرعظم عمران خان کی جانب سے اسی موضوع پر اسی یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کیا گیا تھا اور ان کی جانب سے نوجوان نسل کو بڑے بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی سیاسی قائدین کا یونیورسٹیز میں آنا طلبہ یونین کے ساتھ یا طلبہ سے خطاب کرنا ایک بڑی صحت مند سرگرمی ہے جس کی بھرپور حوصلہ افضائی کی جانی چاہیے کیام پاکستان میں بھی ہم دیکھیں تو اس وقت مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے قائد عظم کی جانب سے جو مسلمان طلبہ ہوتے تھے ان کی یونینز ہوتی تھی ان کے ساتھ خطاب کا اسی طرح کا ایک سلسلہ جو چلتا تھا اور اسی وجہ سے مسلم لیگ نون کو نوجوان نسل تک اپنا جو بیانیہ تھا جو ان کی جو منشور تھا وہ پھیلانے کا بھرپور موقع ملا لیکن اس وقت پاکستان کے اندر حالات انتہائی جو نون لی کے لیے انتہائی کمزور ہیں بڑے پتلے حالات ہیں عوام کا سامنا کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شباہ شریف صاحب چند روز قبل لاہور میں اسی طرح کے ایک ورکر کنونشن سے خطاب کر کے واپس آ رہے تھے تو عوام کی جانب سے ان کا راستہ روک لیا گیا اور ان سے ان کے سامنے شدید احتجاج کیا گیا جس کے بعد شباہ شریف صاحب کو وہاں سے واپس جانا پڑا لیکن ان شہریوں کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا اور یہ حالات اس وقت مسلم لیگ نون کو ان حالات کا سامنا ہے تو مریم صاحبہ بھی شاید نوجوان نسل کے ان سخت سوالات کا سامنا کرنے سے گھبرا گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے جیسی یونیورسٹی میں جو طلبہ سے خطاب کرنے کا نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یقیناً اس کی مسلم لیگ نون یا مریم نواز صاحبہ کے پاس بہت ساری وجوہات ہوں گی لیکن یہ وجوہات جو بھی ہوں عوام کے ساتھ مسلم لیگ نون کا رشتہ اس نوجوانوں سے خطاب نہ کر کے یقیناً کمزور ہوا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں پہلے ہی بہت زیادہ سوالات تھے اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو پھر عوام کے ذہن میں یہ سوال بھی جنم لینے لگتے ہیں کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں جس کی بنیاد پر وہ عوام کے ساتھ جو رابطہ مہم ہے اس کو بہتر کر سکے اور مریم نواز صاحبہ چونکہ ماضی میں عمران خان پر اسی حوالے سے تنقید کرتی رہی ہے تو انہیں اس موقع پر ضرور جانا چاہیے تھا تاکہ وہ نوجوان نسل کو علامہ اقبال کی شہری کے حوالے سے ان کو آگاہی دیتی ہیں ان کو اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں مستقبل کی حوالے سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے معاشی حالات کے حوالے سے سیاسی صورتحال کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ یقیناً اگر اپنے خیالات کا اظہار کرتی نوجوان نسل کو آگاہ کرتی تو اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیا اس طرح کی گفتگو کرنے کے بھی قابل تھی ہم نے جو ماضی میں ماضی قریب میں اگر ہم دیکھے گزشتہ دیر دو سال میں تو اس میں جو حالات و واقعات ہوئے ہیں اسے مریم نواز صاحبہ کی جو کمپیٹنس ہے اس کے اوپر بھی شدید سوالات جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ چاند ماہ قبل مریم نواز صاحبہ کی جانب سے عادل شازیب کو ایک انٹرویو دیا گیا تھا اور اس میں انہوں نے ایک سروے کا حوالہ دیتے ہوئے مریم نواز صاحبہ سے سوال کیا تھا کہ عمران خان کی ایک حالیہ سروے میں جو مقبولیت ہے وہ ساٹھ فیصد سے زائد ہے جبکہ نواز شریف صاحب مریم صاحبہ اور شباہ شریف صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ 38 36 اور 38 فیصد پر مشتمل ہے جس پر مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ عمران خان کی مقبولیت اگر ساٹھ فیصد یا اس سے زائد ہے تو اگر آپ مسلم لیگ نون کے تینوں قائدین کی مقبولیت کو جمع کریں یعنی 38 جمع 36 جمع 38 تو یہ 110 فیصد بنتی ہے یعنی سو فیصد سے بھی زیادہ مقبولیت پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہے جس کے بعد ان پر شدید تنقید بھی کی گئی تھی اور ان کی جو انٹیلیکچول کپیسٹی ہے اس پر بھی شدید سوالات اٹھائے گئے تھے جس کے بعد وہ کافی عرصہ خاموش رہی اور اب یہ ان کے پاس ایک نادر موقع تھا کہ وہ اپنے حوالے سے کسی بھی قسم کی جو کیا سرائیاں یا فوائیں تھیں ان کو رد کرتی ان کا بھرپور جواب دیتی لیکن مریم نواز صاحبہ نے جی سی یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرنے نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید مسلم لیگ نون کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا کیونکہ نون لیگ جتنا زیادہ عوام سے دوری اختیار کرے گی اتنا زیادہ ان کے لیے نقصان کا یہ باعث بنے گا کیونکہ جب عام انتخابات ہوں گے تو مسلم لیگ نون کو اسی عوام کے پاس جانا ہے جس سے اب وہ قطرہ رہی ہے اس کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے تو پھر اس وقت حالات مزید گمبیر ہوں گے مسلم لیگ نون کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے مریم نواز صاحبہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جس عوام سے انہوں نے ووٹ لینے ہیں کیا اس سے دوری اختیار کر کے کیا اس سے دور رہ کے وہ ووٹ حاصل کر سکتی ہیں یہ کچھ باتیں تھیں کچھ تجزیہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اس حوالے سے آپ کی جو بھی آرہا ہوں فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا سعید بلوچ کو اجازت دیکھ اللہ حافظ